بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم نے سورہ حود کی سٹڈی جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ تو اس کی ایک مختصر سی انٹرڈکشن میں نے پچھلی دفعہ دے دی تھی تو آج ہم اس کی اس کو جو ہے پڑھنا سٹارٹ کرنے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائید رحم فرمانے والا ہے الف لام راب یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے مستقم بنا دی جائے ہیں یعنی یہ جو عظیم مرتبت کتاب ہے یہ اس کی آیات کی دو خوبیاں یہاں پر بیان ہوئی ہیں پہلی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کی آیات کو مستقم بنایا گیا ہے مستقم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی آہ آہ پیڑ نہیں ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے اس کا حکم ایسا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ اس کا ایک مطلب بھی سمجھ میں نہیں آیا جاہل سے جاہل آدمی بھی اس کو پڑھے گا تو اس کا ایک نہ ایک مطلب اس کو ضرور سمجھ میں آئے گا اور یہ کہ اس کی باتوں باتیں جو ہیں وہ حرف بحرف درست ہیں اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور یہ کہ یہ آہ ایسی نہیں ہے کہ کسی بندے نے ایک تقریر کی ہے اس میں اس نے یا اس نے کوئی کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر اس نے سو باتیں کی ہیں سو میں سے جو ہے وہ انہیں نانوے ٹھیک ہیں تو ایک غلط بھی ہو سکتی ہے انسان اگر لکھتا ہے اس کتاب کے ساتھ یہ بات نہیں ہے اس کتاب کی آیات جو ہے وہ آہ مستقم ہیں اس میں کسی قسم کے معنی کا مسئلہ کوئی ایسی بات بیان ہو ہو ہونا جو کہ حقیقت کے برعکس ہو ایسی کوئی بات ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس مستقم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس یہ آیات اب منصوف نہیں ہوگی جیسے کہ پرانی آہ کتب آہ آسمانی کتب منصوف ہو چکی ہیں یہ قرآن حکیم کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوگا تو اب ہم جانتے ہیں کہ جی چودہ سو سال سے بھی زیادہ سا گزر چکا ہے اور آہ آہ اس میں زیر زبر پیش کی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے بیسے کی بیسی ہی کتاب موجود ہے اور یہ کہ آہ اس کی آہ جو جو اس کی اشاعت ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی جو کتاب ہے وہ یہی ہے اب آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں آہ بے شمار پبلشر ہیں جو کہ قرآن حکیم شائعہ کرتے ہیں اور کتنے ہی پرنٹرز ہیں جو کہ اس کو آہ چھاپتے ہیں لیکن جو ہے وہ کہیں پر کوئی آہ آہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک آہ نسخہ ایسا آ گیا ہے جس کے اندر ایک سو چودہ میں سے جو ہے وہ ایک سودہ سورتی ہیں بس یا یہ کہ کسی اگر جو ہے وہ سورہ بقرہ اگر دو سو چھاسی آیات یہ ہے تو ایک کسی نسخے میں دو سو اسی آیات والا نسخہ بھی آ گیا ہو ایسا کہیں پہ کبھی بھی نہیں ہوتا پرنٹنگ کی مسٹیک کہیں پر ہو سکتی ہے آہ تو اس کو پھر جو ہے وہ درست کر لیا جاتا ہے ادروائز جو ہے وہ آہ اس طرح کی کوئی اس کے اندر آہ تبدیل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بات اس میں کہہ دی گئی ہے وہ قیامت تک کے لیے آہ ویلڈ ہے اور وہ بات جو کہ اس کی کہیوی بات سے ٹکرائے گی وہ فنا ہو جائے گی بالاخر وہ فنا ہو جائے گی اور جو بات اس کی بات کے ساتھ مطابقت رکھے گی وہ قائم رہے گی اور اسی طرح جو ہے اعمال ہیں کہ وہ اعمال جو قرآن حکیم کے احکام کے مطابق ہیں وہ احکام وہ اعمال جو ہے وہ آہ اپنی ایک ویلیو رکھیں گے قیامت تک اور دنیا کا ہر شخص ان اعمال کو اچھا کہے گا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ان اعمال میں کوئی برائی بیان کرے یعنی اگر آج بھی ہم دیکھیں تو قرآن حکیم میں کچھ عبادات کا ذکر آیا ہے کچھ معاملات کا ذکر آیا ہے اگر معاملات کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ایسے یونیورسل ٹوٹس ہیں جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن جو عبادات کے معاملات ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی کافر بھی یہ یہ نہیں کہتا کہ یہ نماز پڑھنا جو ہے یہ ایک غلط کام ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے یا یہ کہ یہ جو مسلمان روزے رکھتے ہیں یہ بھی خضورت سی ایک ایک ایکسرسائز ایسی کو ضرورت نہیں ہے تو ایسی بات جو ہے وہ اب نہیں کہی جاتی یعنی جنرلی نہیں کہی جاتی کوئی پاگلے کوٹ کے کوئی اس طرح کی بات کہہ دے تو وہ ایک ایکسپشن ہوگی ادروائیس اس طرح جنرلی کوئی کوئی خامی اس طرح کی نہیں نکال دیتی اس کا ایک اور مطلب بھی نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن حکیم کی جو شروع کی آہ صورتیں ہیں وہ بڑی مختصر ہیں اور ان کے جو جو معانی ہیں وہ بڑے آہ اس کے اندر آہ مستاقم ہیں اور بہت ہی آہ بہت بڑی بڑی باتیں بہت کم الفاظ میں اور کم جملوں میں کہہ دی گئی ہیں اور بعد میں جو ہے جو صورتیں آئیں ہیں وہ ان میں پھر ان باتوں کو کھلا گیا ہے آہ اس کی ایک مثال جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے یا اس کی ایک اور مثال سورہ الاسر ہے یہ بڑی مختصر سی صورتیں ہیں لیکن ان کے اندر آہ مانی اور مفاہیم کا ایک سمندر موجود ہے پھر ان کی تفصیل کی گئی یعنی یہ جو دوسری بات وہ یہ ہے کہ ان آہ آیات کی جو ہے وہ تفصیل بھی بیان کر دی گئی ہے کوئی ایسی بات اس کے اندر تفصیل سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ آہ اس میں واضح نہ کر دی گئی جو کہ ہر بات اس کے اندر واضح کر دی گئی ہے ہر پڑھنے والا اس کو پڑھ کے اس کا مطلب اخذ کر سکتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آہ سیاست کے اوپر معاشیات کے اوپر معاشرت کے اوپر ہر چیز کے اوپر الگ الگ آہ مباحث آہ رکھے گئے ہیں اسی طرح جو آہ جو آہ جو بھی الگ مباحث اس کے اندر رکھے گئے ہیں پھر تاریخ کے واقعات کے الگ مباحث اس کے اندر رکھے گئے ہیں تو ہر چیز کو جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیا گیا ہے پھر یہ کہ یہ آہستہ آہستہ نازل کی گئی ہے اگدم کتاب نازل نہیں ہو گئی تاکہ اس کو جذب کرنا اس کو سمجھنا آہ لوگوں کے لیے آسان رہے اور اگر جو ہے وہ آہ کوئی بھی شخص اگر یہ ایک ہی اتر گئی ہوتی اور کوئی شخص اس کو جو ہے وہ ایک آہ کوشش کرے کہ میں اس کتاب کو آہ پانچھے دن کے اندر پڑھ ڈالوں آہ تو میں بس سمجھوں گا سارا کچھ تو ایسے نہیں ہوتا یہ اس کی خوبی یہ ہے کہ جس طرح یہ آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہے اسی طرح آپ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو یہ آپ کے اندر اترے گی کیونکہ یہ آہ کلام جو ہے وہ آہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو یہ ایک کسی انسان کا لکھاوا کلام نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کس نے لکھی ہے جو کہ شروع میں کہہ دیا گیا میں نے آہ کہ یہ ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے آہی ہے حکیم اور خبیر کی طرف سے یہ اس کتاب کی سب سے بڑی قولٹی ہے کتاب کی کوئی بھی کتاب ہو اس کی سب سے بڑی جو قولٹی یا خوبی یا انٹروڈکشن ہوتی ہے وہ اس کا مصنف ہوتا ہے کہ یہ کتاب فلانے شخص نے لکھی ہے تو اسی طرح یہ کتاب جو ہے پرانے حکیم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ آہ جس جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کی دو خبیاں بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ وہ حکیم ہے یعنی اس کی ہر بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے اس میں کوئی اینچ پیچ نہیں ہے کوئی غلط بات کا آنا کوئی ایسی بات جو کہ بس بیسے ہی کہہ دی گئی ہو اس میں کوئی حکمت نہ ہو اس کے اندر کوئی خاص گہرہ مطلب نہ ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ خبیر ہے اور اس کو ہر آہ بات کی آہ اس کے آہ معلوم ہے اور دنیا کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو تو یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے بے شک تاکہ تم سوائے تاکہ تم سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہ کرو اب یہ قرآن حکیم کے نازل ہونے کی ایک وجہ اور آگے اور بھی وجوہات آئی ہیں تو ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن حکیم اس نے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم یعنی لوگ جو ہے وہ قرآن حکیم کو پڑھ کے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بادل نہیں کرو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد معبود ہے اور قرآن حکیم کی یہ خوبی ہے کہ جو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے اور ریگلرلی پڑھتا ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اندر توحید مستقم ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اندر سے جو دوسرے معبود ہوتے ہیں جو کہ انسان نے بنائی ہے یعنی موت ہو دیوی دیوتا ہو انسان ہو دولت ہو اقتدار ہو انسان کی اپنی ذات ہو اس کی اپنی عقل ہو کوئی بھی چیز ہو تو یہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتے جاتے ہیں اور انسان صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتا ہے تو یہ اس کی جو بہت بڑی خوبی ہے قرآن حکیم کی اور یہ یہاں بتایا گیا ہے کہ قرآن حکیم کے ناصل کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہ کرو بے شک میں تمہاری طرف اس کی طرف سے خبردار کر دینے والا اور خوشخبری سنانے والا یہاں پر جو ہے وہ آہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہ کی زبان سے کہلوایا گیا ہے کہ میرا آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس رب کی طرف سے جس نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اس کی طرف سے میں تمہیں تمہارے لیے ایک بشیر اور نظیر بن کے آیا اور یعنی قرآن حکیم کی جو دعوت دی جا رہی ہے وہ دعوت ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کے آنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس کو جو پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بات نہیں کرے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہی یہ کتاب ہم تک آئی ہے تو پھر اس میں دو باتیں اور ایڈ کی گئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہی ہے لیکن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں خبردار کر دینے کے لیے آئی ہے اور بشارت دینے کے لیے آئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نظیر اور بشیر ہے نظیر کا عام طور پر ترجمہ ڈرانے والا کیا جاتا ہے لیکن یہ ترجمہ درست نہیں ہے آہ خوف جو ہے وہ آہ نظیر کے معنی میں نہیں آتا یہ آہ جو ہے وہ متنبع کرنا خبردار کرنا کسی برے انجام کے اگینسٹ جو ہے وہ خبردار کر دینے والا کر دینے کو جو ہے وہ نظیر کہا جاتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے اس کو نظیر کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہ نظیر اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو دیگر انسان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدد موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کی وجہ سے ان کے لیے نظیر کی حیثیت رکھتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کو خبردار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں سے بے انتہا محبتی اپنی امت سے بہت زیادہ پیار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ بچے رہیں اور جو ہے وہ اس برے انجام تک نہ پہنچیں جو کہ اس کتاب کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کے اوپر آ سکتا ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ بشیر بشیر کا مطلب ہے بشارت دینا یعنی خوش خبری سنانا یعنی قرآن حکیم کو جو مان لے گا اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ بشیر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت دے رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ خوش خبری لے کر آئی اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف لوٹ آؤ یہ ایک اور اس کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد بھی اور قرآن حکیم کے نزول کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو مقاصد جو بیان کی جارہے ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف لوٹ آؤ اچھا اب جو ہے مغفرت طلب کی جاتی ہے ان گناہوں کی کیونکہ انسان کر بیٹھتا ہے زندگی میں انسان سے لغزش ہو جاتی ہیں تو قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جب کلمہ پڑھ دیا اس کے بعد سے لے کر مرتے دم تک آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھ دیں اور آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اللہ تعالی سے مغفرت طلب کریں اللہ تعالی سے معافی مانگیں اور اپنی غلطی کے اوپر اڑ نہ جائیں اس کو زد نہ بنا لیں اس کے لیے تعویلیں نہ کریں جب کوئی غلطی ہو جائے فوراً اس کو تسلیم کر لیں کہ جا اللہ غلطی ہو گئی ہے میں آئی ایکسپٹ ایٹ تو جو ہے وہ تو میری مغفرت سرما دے تو مغفرت جو ہے نا وہ یہ ہے اور دوسرے جو اس کی طرف لوٹ آؤ توبہ کر لو توبہ کر توبہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آئندہ آپ کے لیے انسان ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا تو مغفرت گزشتہ گناہوں کے لیے اور توبہ آئندہ آنے والے گناہوں سے بچنے کے لیے یا ایک ایک جو آپ کہہ لیں اس کو کہ ایک اہد کرتا ہے انسان کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا یا دوسرے گناہ نہیں کروں گا اچھا جو لوٹنا ہے عبو الہی کا چونکہ الفاظ آئے ہیں یعنی اس کی طرف لوٹ جانا لوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقام انسان کا جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قلبوں میں پڑا رہے ہیں یہ اس کا اصل مقام ہے اس مقام کی اوپر انسان کی پیدائش ہوتی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی روح بالکل آہ اپنی اریجنل حالت میں ہوتی ہے جس حالت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جب آہ کھوکا تھا تو وہ اس حالت میں ہوتی ہے اس کی روح تو وہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے اس روح پھر شیطان ہے پھر اس کا نفس ہے پھر معاشرہ ہے اردگرد کا محول ہے وہ سب چیزیں اس کو اس جگہ سے کھینچ کر اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہٹا جاتا ہے جتنا وہ دور ہٹا جاتا ہے اتنی اس کی روح پریشان لیتی ہے روح جو ہے انسان کی وہ آہ چاہتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑی رہے کیونکہ وہ آئی وہاں سے ہے تو جب اس کو انسان خود اب آہ کھینچ کر دنیا کی طرف مائل کرتا ہے اور جو ہے وہ آہ آہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہوتی نہیں ہے وہ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ روح کمزور ہونے لگتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ قرآن حکیم یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قدموں میں واپس چلا جائے یہ وہ واحد جگہ ہے جو کہ اس کے لیے اس طرح سے محفوظ ہے جیسے کہ انسان کا اپنا گھر اس کے لیے محفوظ ہوتا ہے جتنی دیر انسان اس گھر سے باہر رہے گا اتنی دیر وہ خطروں میں گھرا رہے گا تو آہ اور جتنا دور وہ اپنے گھر سے چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ دیر لگے گی اس کو واپس آنے میں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر رہے اس گھر سے باہر نہ نکلے یعنی آہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ رکھے ہمیشہ اس سے اپنا رخ موڑنے نہ دے پا کہ دنیا میں جس طرح سے رہنا ہے انسان رہے جیسے کہ وہ آہ بھارل اس نے کھانا پینا ہے اس نے آہ پہننا اوڑنا ہے اس نے گھر بنانا ہے اس نے آہ آہ تعلیم حاصل کرنی ہے سارے سلسلے تو چل رہے ہیں لیکن جو ہے وہ آہ اللہ تعالیٰ سے اس کا رخ پھرنا نہیں چاہیے اور جب انسان کا رخ پھرتا ہے جن لوگوں کا پھر جاتا ہے تو پھر چونکہ روح ان کی کمزور ہو جاتی ہے بچین ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے تو پھر انسان بھی پھر پریشان رہنے لگتا ہے تو قرآن حکیم کا آہ جو نازل ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تو وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھے سامانے زندگی سے فائدہ اٹھانے دے گا یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے مغفرہ طلب کی جائے اور اس کے حضور پلٹ جائے جائے اس سے جو ہے وہ آہ اسے توبہ کر لی جائے اس کی طرف رخ کر لیا جائے اس کے قدموں میں بیٹھ جائے جائے تو اللہ تعالیٰ اس زندگی میں اس دنیا کی زندگی میں آہ جب تک بھی وہ زندگی ہے ایک اچھا سامانے زندگی عطا فرماتے ہیں اچھا سامانے زندگی سے مراد ایک تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کہ میں چاہتا ہوں یہ اچھا سامانے زندگی ہے میرے لیے لیکن جو ہے اچھا سامانے زندگی انسان کے لیے وہ ہے جس سے وہ مطمئن رہے جس سے وہ خوش رہے اور جو ہے اس کے اندر آہ جو دوسری بیماریاں اور پریشانیاں ہیں آہ حسد کی ہے کینے کی ہے یا آہ دوسروں کی طرف دیکھ کر جینے کی ہے تو وہ آہ پریشانیاں نہ اس کو ہو اس کو آہ یعنی اس کا ہنگیز یہ مقصد نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر مومن جو کہ اللہ تعالیٰ سے مقصد طلب کرے گا اور توبہ کرے گا وہ کروڑ پتی ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آہ وہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں ایک ایسی زندگی بسر کرے گا جس میں وہ مطمئن ہوگا اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے یا کم ہے یہ آہ اس کو پریشان نہیں کر رہی ہوگی چیز زیادہ پیسہ یعنی ایک شخص ہے جس نے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ کوٹھی بنوائی ہے تو پھر اس کوٹھی کے آہ ساتھ جو ہے وہ اس میں جب وہ بن رہی ہوگی تو وہ کہے گا اس میں جو ہے وہ میں آہ فلانے سے فرنیچر لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اس میں اس طرح کا قلین تو اس طرح کے کمکمے اس طرح کا فانوس تو اس طرح کی گھاس تو اس طرح کا لون تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ انسان کی خواہش ہوگی اور وہ اس کے اندر جت جائے گا اور یہ سارے کام کرے گا جب وہ ایک اپنا وہ کوٹھی تیار کر لے گا تو بڑا خوش ہوگا اور کچھ عرصے کے بعد وہ اگر کہیں گیا ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت کوٹھی نظر آ گئی تو وہ اتمنان جو اس کو ملا تھا چند دنوں کے لیے وہ رفصت ہو جائے گا لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جس کے لیے جس کے جس کی یہ بات کی جا رہی ہے وہ چھوٹے سے گھر میں بھی چار پانچ پرلے کے گھر میں بھی رہ رہا ہے تو بھی وہ مطمئن ہے وہ اتمنان اس کے اندر سے نکلا ہے وہ ایسی زندگی جس میں اس کے پاس ایک بڑی سی کوٹھی ہو لیکن زندگی میں اتمنان نہ ہو وہ گزارنا پسند نہیں کرے گا وہ کہے گا میں اس پانچ مرلے کے گھر میں ہی ٹھیک ہوں اگر جو ہے وہ میں میری زندگی اتمنان میں گزر رہی ہے مجھے کوئی خاص بیماریاں نہیں لگی ہوئیں کوئی بلا ڈپریشر تو کوئی آہ شوگر یا کوئی دل کی بیماریاں تو یہ اس طرح کے جو ہے مسائل میرے ساتھ نہیں میں جو ہوں وہ ایک میرے بیوی بچے ٹھیک ہیں میری جو ضرورت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست فرما دیتا ہے اور وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ضرورت آ کھڑی ہو اور میرے پاس اس کو پورا کرنے کا بندوبست نہ ہو لوگوں کی نظر میں عزت ہے اور دل مطمئن ہے تو یہ وہ زندگی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مفرد طلب کرتا رہے گا اور اس کی طرف رجوع رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس زندگی کے اندر دنیا کی زندگی میں ایک مطمئن زندگی بسر کروائے گا اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل عطا فرمائے گا ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے فضیلت والے کو کہ جو شخص بھی نیک عمال کرے گا اور نیکی کی را پہ چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی انسان جس فضیلت کا حقدار ہے جس طرح کے عمال اس نے کیے ہیں اور جتنی فضیلت اس کو ان عمال کی وجہ سے ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے اس سے زیادہ ہی اس کو عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کا فضل کا لفظ جو ہوتا ہے وہ زیادہ دینے میں زیادہ یعنی جتنا اس کا حق ہے اس حق سے زیادہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا جیسے کہ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی مال و دولت کے لیے بھی فضل کا لفظ استعمال فرماتا ہے تو جو ہے وہ یہاں پر بھی اس کو جو ہے وہ اتنا کچھ ملے گا کہ اس کی سندگی آرام سے گزرے گی مالی لحاظ سے بھی وہ اتمنان میں ہوگی یعنی ایسی کسی تکلیف میں نہیں گزارے گا اور دوسرے یہ کہ جیسے اس نے عامال کیوں گے اس کو ان عامال کے سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فضل کا فرمائے گا اور اگر تم یوں ہی مو پھیرے رہے تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے دن کی عذاب سے خوف سکتا ہوں بڑے دن کی عذاب سے مراد جو ہے وہ روز قیامت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ روز قیامت ایک ہزار دن کا دن ہے ایک ہزار سال جو ہمارے آج کل کے ایک ہزار سال ہیں اس کے برابر کا وہ ایک دن ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی ایک بڑا دن ہے دوسرے اس سے مراد جو ہے وہ عذاب کا دن ہے جس دن کوئی بھی کسی بھی قوم کے پر کوئی عذاب آجائے تو اگر جو ہے وہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات سے مو مڑے گا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے تمہارے لیے کہ تم پر کوئی بڑے دن کا عذاب نہ آجائے تو جو خوف ہوتا ہے جو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جو واقعی ڈر ہے ڈراؤنی چیز جو ہے اس کے لیے اخافو کا لفظ آیا یہاں پہ تو خوف وہ چیز ہے جسے ڈرنے کے لیے جو جس کے لیے ہم ڈرنے کا استعمال کرتے ہیں نظیر جو ہے وہ اس طرح سے ڈرنے کے معنی میں نہیں ہے بہرحال تو وہ جو ہے جو بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ آجائے گا اس سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوف زدہ کر رہے ہیں ان کو متنبع فرما رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک بالکل سیدھی سیدھی دھمکی ہے مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کے لیے کچھ لوگ تھے ان میں سے جو کہ جنہوں نے اس کو سمجھ لیا اور وہ ایمان لے آئے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس دھمکی کی پرواہ نہیں کی ان کا انجام آج ہم جانتے ہیں جتنی لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا سن رہے ہیں وہ ان سب کو بتائے کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا اس وقت جو تھا جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تب جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں تھا لوگوں نے اس کو اس طرح سے اتنا سیریس لی لیا نہیں لیکن جو ہے آج ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے مو موڑا تھا اور تو ان کا انجام یہ ہوا تو اب یہ ہمارے لیے ایک بھی مسلمانوں کے لیے آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک طرح کی تنبیح ہے کہ اگر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے مو موڑا تو پھر ہم بھی ایک بڑے دن کی عذاب کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ آج کل ہمیں یہ بتانی چلے گا آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا کہ جب کہاں کے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے مو موڑا تھا تو پھر ان کی اوپر کیسے کیسا سخت وقت آئے اور آج جن لوگوں نے مسلم ہسٹری پڑھی ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ جب جب بھی مسلمانوں نے آہ یا مسلمانوں کے کسی گروہ نے آہ اللہ تعالیٰ کے آکام سے اللہ تعالیٰ کی آیات سے مو موڑا ہے تو پھر بہت ہی سخت وقت آئے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور جو ہے وہ آہ غرناطہ میں جو کچھ ہوا تھا یعنی سپین میں جو کچھ ہوا پھر جو جو دوسری جگہوں کے اوپر آہ اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ آہ جو اس طرح کا برکاو کیا گیا آہ وہ ایسی کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر اس طرح سے جو ہے وہ آ جاتا ہے تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے یعنی آہ اس دنیا میں انسان کتنا ہی اچھل پوتھ کر لے کتنا ہی جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلنے کی کوشش کرے اور یہ بتائے کہ میں آہ اپنی مرضی سے زندگی بسر کروں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور قرآن حکیم کی آیات کی پرواہ نہ کرے اور اس کے پر ایمان نہ لائے بغیرہ تو ایک وقت ایسا آنا ہے کہ انسان نے مرض جانا ہے ہر انسان مر جاتا ہے ہر جاندان مر جاتا ہے تو آہ مر کے جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ مرنے کے بعد تو اسی کے حضور پیش کر دی جاؤ گے اور اس بات کی آہ جو آہ پروف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے یعنی انسان کو مار دینا مارنے کے بعد اس کی روح کو قبض کر لینا اس روح کو قبض کرنے کے بعد اس کو اپنے قبضے میں رکھنا یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہے اور کہیں اور نکل گئی ہے اور فرشتے تلاش میں جا رہے ہیں کہ کہاں چلی یہ وہ روح ایسا کچھ نہیں ہے روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قبضے میں رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ انسان جو آہ کو وہ آہ مار دے اس کو اپنی طرف واپس لے آئے انسان اس سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا ہے خبردار وہ اپنے سینے دہرے کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ آہ آہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی بہت زیادہ آہ پیش پیش تو نہیں تھے لیکن وہ ایمان بھی نہیں لگتے تھے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظر آ جائیں تو وہ مو موڑ کے سائیڈ سے ہو کے نکل جائیں ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک کر ان کو دین کی تبلیغ کریں تو اسی طرح وہ اگر کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو وہ اپنا سینے کو موڑ کر جو ہے یعنی سر کو آگے کو جھکا کے وہ گھٹنوں کے اوپر سر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شکلی نظر نہ آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب نہ ہو تو وہ ماظر اللہ وہ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے کہ ہم کو بچے ہیں یہ کیا جو انا ہر وقت ہمیں نصیحت کرتے رہتے ہیں ہم سارا کچھ سمجھتے ہیں ہمیں سب پتا ہے تو ہمیں کوئی آپ کچھ نہ کہیں تو ان لوگوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے سنو جب وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھاپتے ہیں تو اس وقت بھی وہ اللہ ان کے چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے یعنی چاہے وہ اپنا مو موڑ لیں چاہے وہ دوسری طرف رکھ کر لیں چاہے وہ اپنے سینوں کو دھورا کر لیں چاہے وہ اپنے کسی کپڑے سے اپنا مو چھپا کے ادھر ادھر کہیں نکل جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے تمام چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے بے شک وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہ علم کا عالم ہے کہ اگر تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مو چھپا کر یا مو دوسری طرف کر کے یا کپڑوں میں کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بچ گئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے اللہ تعالیٰ کا یہ حال ہے کہ وہ چاہے کپڑوں میں چھپے ہوئے ہوں چاہے وہ انہوں نے مو دوسری طرف کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم یہاں تک ہے کہ وہ ان کے سینوں کا حال تک جانتا ہے یعنی ان کے جو سینوں کے اندر جو راز ہیں وہ ان سے بھی وہ بخوبی واقف ہے اچھا اب انسان کو اگر یہ سمجھ لے کہ وہ خیال جو ابھی اسے نہیں آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ میمری جس کو وہ خود بھول گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ میمری جو کہ اسے یاد ہے اور اس میمری کے بارے میں جو اس کی رائے ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے اور جو ہے جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان سے بھی واقف ہے جو اس کی کمزوریاں ہیں اس کی کجیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی باخبر ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں انسان کی جو کہ جس سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہو تو یہ یہاں پر ہمارا گیاروان پارا جو ہے وہ عبداللہ ختم ہو گیا اب ہم باروے پارے کو اسے سٹارٹ کرنا اور زمین میں چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کی ذمہ نہ ہو یہ جو پیچھے بات چل رہی تھی یہ اس کی ایک ایک طرح سے ایکسٹینشن بھی ہے اور ایک الگ سے ایک بات بھی ہے یعنی لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مو چھپا کر وہ اللہ تعالی سے کہیں چھپ جائیں گے اور اللہ تعالی کا یہ عالم ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی ایسا جانور نہیں یا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو یعنی اللہ تعالی نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری کوئی بھی ذمہ داری اللہ تعالی کے اوپر ڈال سکے یہ اللہ تعالی نے خود سے ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ وہ ہر ایک کے رسک کا ذمہ دار ہے اچھا اب ہم دیکھیں تو جو اگر پہلے جانوروں کی طرف چلے جاتے ہیں جانداروں میں انسان بھی ہیں اور جانور بھی ہیں تو پہلے جانوروں کی طرف جائیں تو کیا جانوروں کو جو رسک اس لیے ملتا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے یا یہ کہ وہ کئی نوکریہ کر رہے ہیں وہ کئی کاروبار کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا رسک پھر بھی ان کو مل رہا ہے بعض اوقات رسک خود چل کے جانور کے پاس جاتا ہے یہ تو ہم اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اس کی مثال ایک مثال تو ہم سے پہلے پڑ چکے ہیں کہ جو سیلمن جو ہے وہ پولر بیر تک جاتی ہے جب وہ گرمیوں میں نکلتا ہے تو وہ مچھلی جو ہے کیونکہ پچھلے چھے مہینے وہ سوتا رہا ہے اور برف کے اندر ایک کسی کھو کے اندر وہ سوتا رہا ہے اور اس کے اندر جو چربی تھی وہ اس کی غزہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی تو اب جب وہ چھ مہینے بعد نکلتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے اور اس کی وہ ساری چربی پکل گئی ہوتی ہے اب اس کو غزہ چاہیے تو غزہ کے لیے جو وہ سیلمن مچھلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت پیچھے سے جو ہے وہ ایفریقہ سے چلتی ہے اور جو ہے وہ پھر کر وہ اس نورتن علاقوں میں پہنچتی ہے اور جو ہے وہ اور ہزاروں کی تعداد میں ہے اور اس میں بے تہاشا چربی پائی جاتی ہے تو وہ اس کی غزہ ہے اس کو گھر میں مل رہی ہے اسی طرح جب سرنجیٹی کے اندر جو ہے وہ جو افریقہ کا جو بڑا مشہور وہ میدان ہے تو جب وہاں پہ بارشیں روک جاتی ہیں جب خوشک سالی کا زمانہ آتا ہے تو وہ ایسی خوشک سالی ہوتی ہے کہ گھاز کا پتہ بھی نہیں ملتا تو جتنے چرند ہوتے ہیں وہ وہاں سے مائیگریٹ کرتے ہیں اس جگہ کی جانب جہاں پر ہریالی ہوتی ہے اور اس میں زیبرا بھی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ یہ پھینسے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھی پھر جو ہے وہ شیر چیتے وغیرہ بھی ان کے ساتھ ساتھی جاتے ہیں کیونکہ بارنر وہ ان کی خورا گئے ہیں تو درمیان میں جو ہے وہ جو خوشک علاقہ اور جو ہریالی والی جگہ ہے اس کے درمیان میں ایک بہت بڑا دریا آتا ہے وہ دریا جو ہے اس کے اندر مگرمچ لٹا وہ ہے اور جو ہے وہ یہ سارے جو چاہے وہ زیبرا ہے چاہے وہ پھینسہ ہے اس نے اسی دریا کو پار کرنا ہے تو اس کے لیے اس جو مگرمچ ہے اس کے لیے غزہ اللہ تعالیٰ نے خود پہنچائی ہے وہ کہیں نہیں جا رہا ہے پانی کے اندر وہ خود گھستے ہیں اور جو ہے وہ اس کو غزہ مل جاتی ہے اب انسانوں کے معاملات میں دیکھ لیں کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو وہ تو کنی کچھ کماتا ایک بہت بڑی عمر گزرنے تک وہ کچھ نہیں کماتا لیکن اس کے لیے تمام ضروریات اس کا رسک رسک ہم پڑ چکے ہیں کہ صرف غزہ نہیں ہے زندگی گزارنے کی ہر چیز رسک کے اندر شامل ہے تو وہ رسک اس کو پہنچتا رہتا ہے کوئی اس کی ایفرٹ کے بغیر اسی طرح جو انسان بوڑا ہے یا کوئی نابینہ ہے یا کوئی اور طرح سے اس کو معذوری ہے تو وہ بھوکا تو نہیں مار جاتا اس کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ بندوبست کیا ہوتا ہے کہ جوان کماتے ہیں جو کمانے کا ایک پیرڈ ہے انسان کا جس میں وہ کماتا ہے تو وہ جو دولت کو کمارا ہوتا ہے وہ صرف اس کی اپنی ذات پر نہیں لگ رہی ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے تو انسان کو بہت زیادہ دولت درکار نہیں ہوتی ہے لیکن انسان کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کماتا ہے اپنی ذات کے لیے وہ صرف نہیں کماتا وہ خود بھی انجوائی کرنا چاہتا ہے وہ کرنا بھی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو ہے وہ جو پیسہ وہ کماتا ہے اس سے وہ دوسروں کے اوپر بھی خرج کرتا ہے وہ بڑی خوشی محسوس کرتا ہے اپنی اولاد کے اوپر اپنے والدین کے اوپر بیوی کے اوپر بہن بھائیوں کے اوپر دوست احباب کے اوپر ان کے اوپر خرج کر کے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہوا ہے رزق کا کہ انسان ہو یا کوئی اور بھی جاندار ہو اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور وہ اس کے رہنے کی جگہ اور سپرد کیے جاننے کی جگہ جانتا ہے یعنی جو انسان جو ہے وہ جہاں رہ رہا ہے وہاں پر رزق جو ہے وہ وہاں پہنچتا ہے یعنی اگر آج ایک جاندار لاہور میں رہ رہا ہے اور وہ یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ٹیلی فون نہیں کرتا کہ میں اب جو ہے گجران والا چلا گیا ہوں تو میرا رزق وہاں بچا دے گا تو اس کا رزق خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی شخص آج پاکستان میں رہ رہا ہے اور وہ مائیگریٹ کر کے یو ایس سے چلا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ اب جو ہے یہ امریکہ چلا گیا ہے تو اب میں اس کا رزق شفٹ کر دیتا ہوں اس نے کس تاریخ کو کب اس نے امریکہ شفٹ ہونا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بہت پہلے سے تھا تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو اللہ تعالیٰ اس کی رہنے کی جگہ بھی جانتا ہے سپورٹ کیے جانے کی جگہ جو ہے یعنی اس سپورٹ کیے جانے سے دو مطلب ہے ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ جہاں وہ رہ رہا ہے اور جہاں پر اس کو رزق پہنچانا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دوسرے یہ کہ جس شخص نے یا جس جانور نے مرنا ہے تو وہ کس جگہ اس کی اس کا جسم جو ہے وہ مٹی میں ملائے جائے گا کس جگہ وہ دفن کیا جائے گا کہاں پہ اس کا کریہ کرم ہوگا جس طرح سے بھی وہ ہو چاہے وہ اس کو پرندوں کے آگے ڈال دیں اس کو جلا دیں یا اس کو کسی اور طرح سے جو ہے وہ اس کو اس کو ختم کر دیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کہاں پر اس کا آخری جو جسم جو ہے وہ آخر میں کہاں پہ پہنچے گا سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے یہ روشن کتاب ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ یعنی اس مراد جو ہے وہ لوحے محفوظ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جانداروں کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے بنانے سے بھی پچاس لاکھ سال پہلے جو ہے وہ درج کرتی تھی تو اس سے جو ہے وہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ سارا کچھ یعنی یہ کائنات ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے بنائی جا رہا ہے اور اس کے بعد سوچ رہا ہے کہ اچھا اب جو ہے اس کو میں نے کیا کام دینا ہے یا اس کو میں نے کیا کام دینا ہے جو روحے بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تھی وہ فل پلان کے ساتھ تخلیق کی گئی تھی کہ یہ شخص جو میں پیدا کر رہا ہوں اس نے بلاخر یہ کام کرنا ہے اس دنیا میں جا کے ایسے ہی کچھ فالتو دنیا میں نہیں آیا ہوتا اس نے کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام کرنا ہوتا ہے جو کہ جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے کچھ بڑے کام ہوتے ہیں وہ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کچھ جو ہے وہ چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ اتنا سے مشہور نہیں ہو پاتے لیکن اگر وہ چھوٹے کام کرنے والے نہ ہو تو انسان باقی بڑے کام کرنے والوں کی زندگی عذاب بن جائے یعنی ایک معمولی سا صفائی کرنے والا جو ہے وہ اگر دنیا میں ایکزسٹ نہ کر رہا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے مصنف اور شاعر اور فلوسفر اور یہ ان کا کیا حال ہوگا تو ہر شخص کا ایک ایک کام ہے اور جس کو اس نے اس دنیا میں سر انجام دینا ہے تو پوری دنیا پوری کائنات ایک پلین کے تحت چل رہی ہے اور وہ پلین اللہ تعالی نے انسانوں کو بنانے سے بہت پہلے فائنل کر لیا تھا اور اس پلین کے تحت پھر اس نے اس کائنات کو چلایا اسی حساب سے پھر اس نے لوگوں کی روحیں تخلیق فرمائی ہیں اور ان روحوں کو پھر یہ بسائیڈ کیا ہے کہ اچھا اس شخص کو میں نے اس وقت میں اس جگہ پہ پیدا کرنا ہے اس کو میں نے یہ صلاحیتیں دینی ہیں اس نے اتنا ٹائم گزارنا ہے اور اس ٹائم کے بعد اس کو میں نے واپس بلالینا ہے تو اس عرصے میں اس نے جو جو بھی اس کی کانٹریبیشن ہوگی وہ یہ ہونی چاہیے اور وہ کانٹریبیشن وہ انسان کرنے پہ مجبور ہے وہ تو کانٹریبیشن وہ کرتا ہی ہے کیونکہ اس کو پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے پھر جو ہے اس کام کو کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان کی اپنی صلاحیت ہے کہ وہ اس کو اس کے اوپر کتنی ایفرٹ پٹ کرتا ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جتنی وہ ایفرٹ کرے گا اتنا وہ کام بہتر طریقے پر ہوگا اتنا ہی اس کا اس کو اس دنیا میں ریوارڈ ملے گا اور اس ہی حساب سے اس کو آخرین بھی ریوارڈ ملے گا تو یہ یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے تو ایک انسان کو ایک مکینک بنا کے کہ جی اس نے جو ہے موٹر سائیکلوں کا مکینک بننا ہے اور یہ اس کو دنیا میں بھیج دیا اور ایسے حالات پیدا کر دی ہے کہ وہ موٹر سائیکل مکینک کی اس کو ٹریننگ ملے گئی اب اس کے بعد جو ہے وہ اس میں کتنا ایکسل کرتا ہے یا بالکل سویا رہتا ہے اور دکان پر ہی نہیں جاتا یا یہ پھر اس کے اپنے عمال ہیں لیکن جو ہے وہ تمام کام جو ہے وہ فل پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں تو یہ آیت نمبر چھے ہے جہاں تک ہم نے اس کو پڑا تو اگلے ہفتے سے پھر ہم آگز آیت نمبر ساتھ سے شروع کریں گے انشاءاللہ